السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی اچھے اور اہم کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کام پائے تکمیل کو پہن جاتا ہے لیکن بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مثلا بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے کب سنت کب مستحب کس وقت جائز ہے مستحسن ہے اور کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے کس وقت حرام ہے اور کس وقت مکروح ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ اس مسئلے کی مکمل وضاحت سمات کریں گے یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہے آپ اسے کمپلیٹ دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جراب پینے کے وقت زنا کرتے وقت چوری کرتے وقت جوا کھیلنے یا کوئی بھی حرام کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے جبکہ پڑھنے والا حرام کام کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال اور اچھا سمجھ کر پڑے اور اگر حلال سمجھ کر نہیں پڑے جانتا ہے کہ ہاں حرام ہے پھر بھی وہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا کفر تو نہیں ہے لیکن حرام ضرور ہے جس پر غسل فرض ہو اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے ذکر اور دعا کے نگت سے وہ پڑھ سکتا ہے جائز ہے اپنی بیوی سے حالتِ حیز میں ہم بستری کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا حرام ہے ہکا بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکا کھانے سے پہلے لہسن پیاز وغیرہ اور ہر بری مہک والی چیز کھاتے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے شرمگاہ کھولنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے جبکہ پچھلی سورت یعنی سورہ انفال سے ملا کر پڑھیں ٹوائلٹ میں بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے جانوار زباہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اگرچہ پوری پڑھنا فرض نہیں ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے ہم بستری کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ہر اہم اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے مثال کے طور پر کھانے پینے کے وقت وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جبکہ کسی سورت سے آپ شروع کریں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جبکہ کسی صورت کے درمیان سے آپ پڑھیں تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے مثال کے طور پر لقد جا اکم رسولم یہاں سے آپ تلاوت کریں تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ پڑھنا جائز ہے اور مستحسن ہے امید ہے بسم اللہ پڑھنے کے تمام مسائل آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کے نگستے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نازد اور یہ جو تمام مسائل بسم اللہ کے تعلق سے ہم نے بتائے ہیں علامہ تحتاوی علیہ الرحمن نے حاشیت تحتاوی علیہ مراقل فرحہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ